اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز نئے تمیر ہونے والے خدمت مرکز کا دورہ پنجاب بھر سے قدشتہ 24 گھنٹوں میں بکار ون فائف سینٹر میں ستر ہزار چھ سو ستاسٹھ ایم ایجنسی کالز محصول ہوئی چار ہزار تین سو اڑتیس کالز پہ بروقت سپانڈ کیا گیا جبکہ اکتالیس ہزار دو سو پینسٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار دو سو انتالیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے پندرہ سو نو مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے ڈی ایس پی صدر وسیم فراز کی عادت کیلئے الائیڈ اسپتال کا دورہ ڈی ایس پی صدر وسیم فراز نے پولیس مقابلے کو دوران پنجاب کے ٹاپ دس اشتہاریوں کو ساتھیوں سمیت جہنم واصل کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ڈی ایس پی اور ان کی ٹیم کو شاباش وزیریالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے وی ان کے مطابق ننکانہ پولیس ماہ محرم کو پور امن بنانے میں دن رات مصروف عمل ہیں ڈی پیو سعید عزیز کی ہدایت پر انکانہ پولیس نے روزانہ کی بنیاد پر زلہ بھر میں سرچ اپریشن جاری زلہ پولیس دیگر حساس اداروں کے مشترکہ تعاون سے سماجی دشمن اناصر دہشتگردی اور جرائم پیش اناصر کے خاتمے کے لیے پور ازم ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا سیف سٹی فیصل آباد اور نئے دمیر ہونے والے خدمت مرکز کا دورہ آئی جی پنجاب نے سیف سٹی کی ورکنگ کا جائزہ لیا اور کیمرہ جات کا معینہ کیا آر پیو فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے تعمیریاتی کاموں کے مطابق بریفنگ دی سیف سٹی پروجیکٹ فیصل آباد میں بہت جلد مکمل آپریشنل ہو جائے گا موجودہ سیف سٹی کیمرہ جات کی ودت سے جلوز کی نگرانی کی جا رہی ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی طور پر ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی ہے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 99 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس بچانویں پنجاب یونیورسٹی 113 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں نووے ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں